بسم اللہ الرحمن الرحیم نواسع رسول حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا 1442 ماہ یوم ولادت ہے آپ حجرت کے تیسرے سال پندرہ رمضان المبارک کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے حضرت سیدنا علی شیر خدا کے بعد آپ اہل سنت کے مطابق پانچمے خلیفہ بنے جبکہ اہل تشریح کے مطابق حضرت سیدنا امام حسن حضرت علی کے بعد دوسرے امام ہیں حضرت فاطمہ تزہرہ صلی اللہ علیہ کے بڑے بیٹے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ کے بڑے نواسع ہیں حضرت سیدنا حسن مجتبہ ایسے گھرانے میں پیدا ہوئے جو وہی اور فرشتوں کے نازل ہونے کی جگہ تھی وہی گھرانہ کے جس کی پاکی کے بارے میں قرآن پاک نے گواہی دی ہے بس اللہ کا اعرادہ یہ ہے اے اہل بیعت کہ تم سے ہر پرائی کو دور رکھے اور ہر طرح پاک و پاکیزہ رکھے جس طرح پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے حضرت سیدہ طیبہ تاہرہ چونکہ حیث نفاس سے بھی پاک تھی اس لیے انہیں حضرت سیدنا حسن کی پیدائش کے بعد بلکل نفاس نہ آیا تو یہ بات ہر طرف مشہور ہو گئی مدینہ کی تمام دائیاں بھی حیران رہ گئی ناظرین گرامی یہاں آپ کو مسئلہ سمجھاتے چلیں کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد عورت کے رحم سے جو خون آتا ہے اس کو نفاس کہتے ہیں نفاس کی حالت میں عورت کے لیے نماز روزہ اور قرآن کریم کی تلاوت کرنا یا چھونا جائز نہیں ہوتا البتہ پاک ہونے کے بعد فرض روزوں کی قضاء لازم ہوگی اور ان ایام کی نمازیں عورت کے لیے بلکل معاف ہیں ان کی قضاء بھی لازم نہیں ہوگی نفاس کی زیادہ سے زیادہ مدد چالیس دن ہے اور کم سے کم مدد کی کوئی حد نہیں اگر کسی کو ایک آدھ کھڑی خون آ کر بند ہو جائے تو وہ بھی نفاس ہے لہٰذا اگر کسی عورت کو بچے کی ولادت کے بعد چالیس دن کے اندر اندر خون آئے تو وہ نفاس کا ہے اور چالیس دن کے اندر اندر خون آنا بند ہو جائے تو وہ پاک سمجھی جائے گی چالیس دن کے سوا مہینہ تک ناپاک شمار نہیں ہوگی اور چالیس دن سے بڑھ جائے تو اگر اس کا پہلا بچہ ہے تو چالیس دن نفاس کا خون ہوگا اور اس کے بعد آنے والا خون بیماری کا ہوگا اس میں نماز وغیرہ پڑھنی ہوگی اور اگر اس کا پہلے سے کوئی بچہ ہے تو اس کے جتنے دن خون آنے کی عادت ہے اتنے دن کا خون نفاس کا شمار ہوگا اور باقی بیماری کا خون شمار ہوگا البتہ ان نفاس کے ایام میں خواہ و چالس دن ہو یا اس سے کم عورت کے لیے غسل کرنا شرن منا نہیں بلکہ وہ تھندک وغیرہ حاصل کرنے کے لیے غسل کر سکتی ہے ہاں اگر طبی طور پر نقصان دے ہو تو موالج کے مشورے پر عمل کرنا چاہیے ناظرین کرامی اس پیدائش کے بعد لوگوں میں حضرت سیدہ فاطمہ کا لقب طاہرہ مشہور ہوا پنگبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث کے ذریعے اپنے نور چشم حضرت حسن کی فضیلت یوں بیان فرمائی کہ حسن میرا فرزند ہے اور میرا نور چشم ہے میرے دل کا سرور اور میرا سمرہ ہے وہ بہشت کے جوانوں کا سردار ہے اس کا حکم میرا حکم ہے اس کی بات میری بات ہے جس نے اس کی پیروی کی اس نے میری پیروی کی جس نے اس کی مخالفت کی اس نے میری مخالفت کی میں جب اس کی طرف دیکھتا ہوں تو میرے بات اسے کیسے کمزور کریں گے میں اس یاد میں کھو جاتا ہوں جبکہ یہ اسی حالت میں اپنی ذمہ داری نبھاتا رہے گا جب تک کہ اسے ستم و دشمنی سے زہر دے کر شہید کیا جائے گا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام حسن رکھا تھا یہ نام اس سے پہلے کسی کا نہ تھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے بے پناہ محبت کرتے تھے ان کا نام حسن لکب مجتبہ اور کنیت ابو محمد تھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں آپ کی پیدائش اپنی نویت کی پہلی خوشی تھی جب مکہ مکرمہ میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے یکے بعد دیگرے دنیا سے جاتے رہے تو مشرقین تانہ دینے لگے آپ کو بہت بڑا صدمہ پہنچا آپ کی تسلی کے لیے قرآن مجید میں سورہ کوثر نازل ہوئی جس میں آپ کو خوشخبری عطا کر دی گئی کہ خدا نے آپ کو قصرت اولاد عطا فرمائی ہے اور مکتو ان نسل آپ نہیں بلکہ آپ کا دشمن ہے آپ کی ولادت سے پہلے حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم کا ایک ٹکڑا ان کے گھر آ گیا ہے انہوں نے رسول خدا سے تعبیر پوچھی تو آپ نے فرمایا کہ ان قریب میری بیٹی فاطمہ کے بطن سے ایک بچہ پیدا ہوگا جس کی پرورش تم کروگی ولادت کے ساتھیں دن عقیقہ کی رسم ادا ہوئی اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بحق میں خدا اپنے اس فرزند کا نام حسن رکھا یہ نام اسلام کے زمانے سے پہلے نہیں ہوا کرتا تھا سب سے پہلے رسول اللہ کے بڑے نواسے کا نام قرار پایا آپ کی ولادت کے بعد آپ کے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ اسے اور اس کی اولاد کو اپنی پناہ میں رکھنا حضرت امام حسن کو تقریباً آٹھ برس اپنے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سایہ آتفت میں رہنے کا موقع بلا رسالتِ معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اس نواسے سے جتنی محبت فرماتے تھے اس کے واقعات دیکھنے والوں نے ہمیشہ یاد رکھے اکثر محبت اور فضیلت کے حدیثیں حسن اور حسین دونوں صاحبزادوں کے لئے مشترک طور پر بیان کی گئی ہیں مثلاً حسن اور حسین جوانان بحشت کے سردار ہیں خداون میں ان دونوں سے محبت رکھتا ہوں تو بھی ان کو محبوب رکھنا اور اسی طرح کے بے شمار ارشادات پیغمبر کے دونوں نواسوں کے بارے میں قصر سے ہیں اس کے علاوہ ان کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ عام قائدہ یہ ہے کہ اولاد کی نسبت باپ کی جانب ہوتی ہے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ان دونوں نواسوں کی یہ خصوصیت سراحت کے ساتھ بتائی کہ انہیں میرا نواسہ ہی نہیں بلکہ میرا فرزند کہنا درست ہے امام حسن کے ایک غیر معمولی صفت جس کے دوست اور دشمن سب مطرف ہیں وہ یہی حلم کی صفت ہے جس کا اقرار مروان بن حکم نے بھی کیا جو کہ اموی خانوادے سے تعلق رکھتا تھا خیال رہے کہ بنی حاشم اور بنی امیہ کے درمیان ہمیشہ ایک مخاسمت کی فضا قائم رہی حکومت شام کے حامی صرف اس لیے جان بوجھ کر سخت گلامی اور بدزبانی کرتے تھے کہ امام حسن کو غصہ آ جائے اور کوئی ایسا اقدام کر دے جس سے آپ پر احد شکنی کا الزام آئیت کیا جا سکے اور مسلمانوں کے درمیان جنگ کے شولے بھڑکائے جا سکے مگر آپ ایسی صورتوں میں حیرتناک قوت برداشت سے کام لیتے تھے جو کسی عام انسان کے بس کی بات نہیں آپ کی سخاوت اور مہمان نوازی بھی عرب میں مشہور تھی آپ نے تین مرتبہ اپنا تمام مال رہے خدا میں لٹا دیا اور دو مرتبہ تمام ملکیت یہاں تک کے اساس البعید اور لباس تک رہے خدا میں دے دیا امام حسن کا زمانہ ایک پر آشوب دور تھا ایک روایت میں عشد بن قیس کی بیٹی جودہ جو حضرت امام حسن کی زوجیت میں تھی اس کے ذریعے سے سورش پسندوں نے حضرت حسن کو زہر دلوایا زہر اس قدر قاتل اور سریع الاثر تھا کہ امام حسن کے کلیجے کے ٹکڑے ہو گئے اور خون کی الٹنگوں میں گوشت کے لوتھڑے آنے لگے ایسے وقت میں جب امام نے جان لیا کہ اب ان کا وقت رخصت آن پہنچا ہے تو آپ نے اپنے بھائی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پاس بلایا اور اسرار امامت اور اہل بیت ان کے سپورت کرتے ہوئے وسیعت کی اگر ممکن ہو تو مجھے جد بزرکبار رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن کرنا لیکن اگر اس میں مضاحمت ہو تو ایک کترہ خون گرنے نہ پائے میرے جنازے کو واپس لیانا اور جنت البقی میں دفن کرنا ماہ سفر کی اٹھائیس تاریخ سن پچاس ہجری کو امام حسن زہر کے اثر سے اس دنیا سے رخصت ہو گئے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وسیعت کے مطابق ان کی تدفین روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کرنی جاہی تاہم سیاسی ماحول اور بدینے میں شورش پھیلنے کے اندیشے کے سبب امام حسن کا جنازہ واپس گھر لیا گیا اس کے بعد ان کی تدفین ان کے والدہ ماجدہ جناب فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لہت کے نزدیک جنت البقی میں کی گئی موسیقی